اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکو خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے تو جی میں آج کا ولوگ اپنا دوپہر سے سٹارٹ کر رہی ہوں آج میں کالے چونے کا پلاو اور وائٹ کڑائی بنا رہی ہوں کالے چونے میں نے کچھ دن پہلے بنایا تھے تو سالن پڑا تھا میں نے اس کا پلاو بنا لیا ہے تو آج میں آپ کو کیک کی ریسپی دوں گی کیک آپ نے گھر پر کیسے بنانا ہے سمپل کیک جو آپ چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں میں نے یہاں پر تین انڈے لیے ہیں جو میں گلینڈر میں چلاؤں گے اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ گھر میں ایزلی کیک بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر تین انڈے لیے ہیں اور یہاں پر میں کھانے کے بارہ چمت چینی ڈالوں گے چینی میں نے پیسی نہیں ہے میں ایسے ہی اس کو گلینڈ کروں گے یہاں پر گلینڈر ہو چکی ہے چینی اور انڈے تو اب میں یہاں پر میدے کے جگہ گھر کا سفیت آٹا یوز کروں گے اگر آپ کے پاس میدہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ گھر کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا ویسا ہی بنے گا جیسا میدے کے ساتھ بنتا ہے تو آپ سب ضرور ٹرائے کریں گا تو یہاں پر میں کھانے کے بارہ چمچ آٹا ڈالوں گے اس کے اندر ہم اس کے اندر کھانے کے چار چمچ گھی ڈالیں گے اگر آپ کے پاس گھیر نہیں ہے آئل ہے تو آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور اب ہم اس کے اندر بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے ہم کھانے کے دو چمچ بیکنگ پاورڈر اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور پھر اس کو اچھے سے گلینڈ کر دیں گے تو جی یہاں پر میں اس کو گلینڈ کر چکی ہوں اب ہم ایک سانچہ لیں گے جس کو اچھے سے گریس کر لیں گے اگر آپ کے پاس بیٹر پیپر آئیلیپل ہے تو آپ اس کے اندر بیٹر پیپر لگائیں اگر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کے اندر اچھے سے اس کو گریس کریں اور اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کر دیں یا آٹہ ڈسٹ کر دیں تو یہ بالکل بھی چپکے گا نہیں اب میں اس کو اچھے سے ٹیپ کر دوں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو یہاں پر اب ہم ایک پتیلہ لے لیں گے جس کو اچھے سے ہم پری ہٹ کر لیں گے اور پھر ہم اس کو رکھ کر چالیس منٹ کے لیے بنائیں گے چالیس منٹ بعد آپ اس کو چیک کریں گے تو یہ انشاءاللہ بن جائے گا اگر آپ اتنی ہی فلیم پیس کو بنائیں گے اگر نہیں بنا تو پانچ دس منٹ آپ اور رکھ لی جائے گا تو اچھے یہاں پر کیک ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں کتنا اچھا یہ پھولا ہے اچھے سے یہ بن چکا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر کوکا پاوڈر بھی اٹ کر سکتے ہیں ماربل کیک بھی بنا سکتے ہیں مگر میں نے یہاں اس کو سمپل کیک بنایا ہے کیونکہ چائے کی ساتھ سمپل کیک ہی اچھا لگتا ہے اگر آپ چاہیں اس کے پر بیدام رکھتے تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ اس کے پر اٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے تھے مگر میں نے یہاں پر بلکل سمپل بنایا ہے کیونکہ ہمیں بلکل سمپل کیک پسند ہے تو اب ہم اس کو کٹ کر کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا بنا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا یہ کیک لگ رہا ہے اور یہ اتنا ہی یمی بنا ہے کیونکہ اس کے اندر بلکل ہر چیز پرفیکٹ ڈلی ہے تو یہاں پر ہم رمضان کی تیاری کر لیتے ہیں آج میں نے رمضان کے لیے نگٹس بنا کر رکھے ہیں چکن نگٹس اس کے لیے میں نے ایک پاو کیما لیا ہے اور ساتھ ایک انڈا لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ایک چمچ نمک اور آدھا چمچ میں نے لال مرچ لی ہے اور ایک چمچ کال مرچ لی ہے ایک چمچ سویا سوس اور ایک باول بریڈ کرمز اور ایک چمچ لسن ادرک کا پیسٹ وہ آپ ایزیلی گھر پر بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم کیمی کو ایک دفعہ اچھے سے چلا لیں گے تاکہ کیما اور زیادہ باری گوجہ تو نگٹس بہت زیادہ اچھے بنیں تو یہاں پر کیما باریک ہو چکے ہم اس کو ایک باول میں ڈال لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک باول بریڈ کرمز کے ڈال لیں گے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر سویا سوس ایٹ کر دیں گے ایک چمچ اور باقی سپائسز ایٹ کر دیں گے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تو یہاں پر یہ مکس ہو چکا ہے اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے یہ مکس ہو گیا ہے ہر چیز میں اچھے سے مکس ہو گئی ہے تو اب ہم یہاں پر کسی بھی ٹری میں آپ اس کو نکال لیجئے گا یا آپ سلیپ پر تو میں نے اس کو نیچے نکال کے اچھے طریقے سے اس کو سیٹ کر دوں گی اس کی شیپ بنا دوں گی اس کوئر تاکہ جب میں اس کو کٹ کروں تو مجھے ڈیفکلٹی نہ ہو اور آپ نے اپنے ہینڈ کو گریز کر لینا ہے تو اب ہم اس کو سیٹ کر کے اس پر کٹس کر لیں گے تو سائٹ کے آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا خراب ہیں تو اب اس کو سائٹ پر کر لیجئے گا اور اس کے اچھے سے نگٹ شیپ بنا دیجئے گا اگر آپ سے تھوڑی شیپ خراب ہو جائے تو اب اس کو ہاتھ سے بھی بلکل سیٹ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ سیٹ نہیں ہوا اب ایسی شیپ نہیں بنی تو اب ہاتھ کے مدد سے اس کی شیپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم ایک انڈا لے لیں گے اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے اس کے اندر ہم ایک چمیش دودھ ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی ہم ایک باول بریڈ کرمز کے لے لیں گے اب یہاں پر میں نے نگٹس کو ایک کے اندر ڈپ کر کر بریڈ کرمز لگا لیا ہے دیکھیں یہاں پر نگٹس بلکل ریڈ ہیں میں نے زیادہ نہیں بنائے کیونکہ مجھے زیادہ دن کے فریز ہوئے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہیں تو میں نے ان کو کم ہی بنایا ہے تاکہ یہ جلدی ختم ہو جائیں تو پھر ہم اور بنائیں تو اب دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کے یہ لگ رہے ہیں تو اب ہم اس کو فریز کر لیں گے کوئی بھی ایر ٹائٹ آپ لے سکتے ہیں اس میں آپ اس کو اچھے سے سیٹ کر کر رکھیں تو چیز رمضان آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ یہ افتاری کے ٹائم بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں باہر سے بزار سے لینے کے بجائے آپ اس کو گھر پر بنائیں تو بہت زیادہ اچھے رہیں گے تو ہم اس کو فریز کر دیں گے اور پھر ہم افتار میں اس کو بنائیں گے تو چیز آپ کو وائٹ کرائی کی ریسپی چاہیے ہوگی تو آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی امید ہے کہ آپ کو آج کا وراغ اچھے لگا ہوگا نیکس کلوک تک کیلئے اپنا ڈھیڑ سارا خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ